السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمان والوں کے سماج اور معاشرے میں ایک گناہ جس کو احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے گناہوں کی اور شر کی جڑک آئے یعنی نشاہ وہ بہت تیزی کے ساتھ پروان جڑ رہا ہے کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اہل ایمان اور مسلمانوں میں سے کوئی گھر بھی ایسا نہ بچا ہو جس میں کوئی نہ کوئی نشاہی کوئی نہ کوئی نشاہ آور چیز استعمال کرنے والا اور شراب پینے والا نہ ہو آپ بھی اپنے آس پاس کا تجزیہ کریں سروے کریں تو ہو سکتا آپ بھی اسی طرح سوچیں جیسے میں سوچ رہا ہوں اس لئے ان نشاہیوں کی وجہ سے شراب نوشن کی وجہ سے بہت سارے گھر اجڑ جاتے ہیں بہنیں پریشان رہتی ہیں بیٹیاں پریشان رہتی ہیں بیویاں تنگ آ جاتی ہیں اور بچوں کی زندگی کی درگت مچ جاتی ہے اور ایک سانس سکون سے لینے کا موقع نہیں ملتا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں خوب منتیں سماجت کر کے دعائیں کر کے ترقیبیں استعمال کر کے کسی نہ کسی طرح یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے اس بھائی کا میرے بیٹے کا میرے شہر کا میرے باپ کا نشاہ جھوڑ جائے اور اس کے لئے وہ بہت ساری مرتبہ وظائف بھی معلوم کرتی ہیں میں آج آپ کو تین چار وظیفیں اس سلسلے میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ ان تین چار وظیفوں میں سے کسی ایک وظیفیں کو بھی فالو کر لیں گی اللہ کی ذات سے امید ہے اس آپ کے شوہر آپ کے بیٹے آپ کے بھائی آپ کی رشتہ دار جو بھی ہے اس کے نشاہ چھوڑنے میں شراب چھوڑنے میں یہ وظائف اور یہ اعمال انشاءاللہ معاون اور مددگار بنیں گے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ نشاہ چھوڑنے اور شراب چھوڑانے کے لیے جو ظاہری ترکیبیں ظاہری دوائیں ظاہری علاج ڈوکٹر اور ماہرین یا میڈیکل سائنس بتا رہی آپ اس کو فالو کریں علاج کریں اچھے طبیب کو دکھائیں اور جو ظاہری کوشش ہو سکتی ہے اس کو ضرور کریں اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان وظائف کو فالو کریں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کریں صدقہ دے کر دعا کریں انشاءاللہ ضرور اچھے نتائج برامد ہوں گے کیا کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی بیٹا شوہر باپ کوئی بھی نشاہ کرتا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سور مؤمن کی ہے اور میں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں میں اس کین پر بھی لگا دوں گا یہ آیتیں پڑھ کر کے دم کریں پانی وغیرہ پر اور اس کو پلا دیں اور خود اس کے اوپر بھی آیتیں پڑھ کر کے دم کر دیں اور اگر وہ خود پڑھنا جانتا ہو قرآن کریم پڑھا ہوا ہو تو اس سے کہیں کہ بھئی آپ ان آیتوں کو پڑھا کریں اور پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے نمازوں کے بعد خصوصا دعاوں کا احتمام کریں انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کی کسرت سے پڑھنے کی وجہ سے یا پڑھے ہوئے پانی پانی پر دم کر کر پلانے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جلدی نجات نصیب ہوگی اللہ نے چاہا تو یہ بہت معابن اور مددگار ثابت ہوگا نشہ چھوڑانے میں اور دوسرا عمل یہ ہے کہ گیارہ دن تک مسلسل کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے جو لوگ نشہ کرتے ہیں آپ ان کو یہ چیز پینے کی چیز پلا دیں یا کھانے کی چیز کھلا دیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی تجربہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی نشے سے وہ نشہ کرنے والا باز آ جائے گا اور یہ سورہ سبا کی آیت نمبر چوون ہے یہ بھی میں اس کے لین پر لگا دوں گا وحیل بینہم وبینما یشتہون کما فعل بی اشعائهم من قبل انہم کانوں فی شک مریب گیارہ دن تک آپ اس کو پڑھ کر کے پلائیں یا اس کے اوپر دم کریں یا کھانے کی چیز پر دم کر کے کھلائیں انشاءاللہ یہ بھی مجرب حمل ہے آپ یہ کر کے دیکھ لیں جو آپ کو سہولت سے جو آپ کو آسان لگے وہ کر کے دیکھ لیں اور ایک تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ کسی پینے کی چیز پر یا اسی طریقے پر کھانے کی چیز پر صبح شام یہ آیت کریمہ ہے سور مائدہ کی آیت ہے چائے پر یا پانی وغیرہ پر دم کر کے اس کو پلائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں صدقہ کریں ظاہری علاج اور تدبیر جو بھی ہو سکتی اس کو بھی فولو کریں قرآن کریم سے یہ تین نسخے تین وظیفے تین عامال میں نے ان پریشان گھروں کے لیے بتائی ہیں جو بیچارے اپنی نیند بھول جاتے ہیں اپنے بیماری کو بھول جاتے ہیں اپنی پریشانیوں کو بھول جاتے ہیں شراب کرنے والوں کے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی رہتے ہیں لیکن وہ شراب کے نشے میں ایسا دھت ہو جاتے ہیں کہ ان کو زندگی کی کوئی فکر نہیں ذمہ داریوں سے کوئی لینا دینا نہیں اللہ نے چاہا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر فولو کریں گی تو انشاءاللہ جلدی کوئی نے کوئی نتیجہ اور جلدی کوئی نے کوئی فائدہ ضرور ہاتھ لگے گا دعائیں بھی کرتی رہیں دوائیں بھی کرتی رہیں یا وضائف بھی کرتی رہیں صدقات بھی کرتی رہیں اللہ سب کے لیے تمام مشکلوں کو آسان فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ